ہم نے بچپن میں پڑھا کہ محمد علی جنہ بہت بڑے وقیل تھے اور اس جمانے میں شاید ان کی آمدنی چار ہزار روپے پر ڈے سے زیادہ تھی جو آج بھی بہت بڑی چیز ہے اور موٹی لال نہروں اس سے بھی بڑے وقیل تھے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ اس جمانے میں ہجاروں روپے پر ڈے کی آمدنی کے لیے پیمنٹ کون کرتا تھا کسی اندوستانی کا مقدمہ لڑ رہے تھے کیا بھارت تو بہت گریب تھا ہم تو اکالو بھکمری سے جھیل رہے تھے پیمنٹ کون کر رہا تھا انگریزوں کے مقدمے لڑ رہے تھے نا اسی لیے تو اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں جس میں اشپاک اللہ خان رام پرساد ڈسمیل چند شیکھر آزاد کاکوری کانڈ جو لکنو کے پاس بریٹس سرکار کا کھا جانا کلانٹکاریوں نے لوٹ لیا تھا بریٹس سرکار کا وکیل کون تھا جین ملہ جگت نرائن ملہ کانگریز کے نیتہ کھڑے تھے بریٹس سرکار کی طرف سے کی ان کو فیس کون دے رہا تھا ان کو سرکاری وکیل تھے نا تو سرکار سے ہی تو فیس لے رہے ہوں گے اب میں ایک دو فیکٹویل بات کہتا ہوں وہ تو بشہ ابھی ساورکر جی کا مہورکر جی بتائیں گے میں ایک بات کوٹ کرتا ہوں بہت بڑے ایک سائتکار ہوئے ہیں وی ایس نائپول جن کو دو ہزار تین میں نوبل پورسکار ملا ہے اپنی کتاب Among the Believers کے لیے انہوں نے بہت پہلے کتاب لکھی India the wounded civilization انہوں نے کہا بھارت دنیا کا ایک بچتر دیش ہے ایک ماتر دیش ہے جہاں راشتباد کو بڑھانے والا نہیں راشتباد کو کمزور کرنے والا اتحاس پڑھا ہے جاتا ہے نمبر دو انہوں نے کہا یہ ایک ماتر دیش ہے جو اپنے لکھے اتحاس کو ایتھنٹک نہیں مانتا دوسروں کے لکھے اتحاس کو ایتھنٹک مانتا انہوں نے کہا Britain میں جائیے کوئی British French اور German کے لکھے اتحاس کو نہیں مانتا کوئی German Italian یا Spanish کے لکھے اتحاس کو نہیں مانتا ہاں اس سے بھی بڑا عشر یہ ہے کیونہ بھی دیشیوں کے لکھے اتحاس کو ہی پرامانک نہیں مانتا ہے جنہوں نے اس پہ حکومت کی جو اس کے دشمنت ہیں ان دشمنوں کے لکھے ہوئے اتحاس کو پرامانک مانتا ہے کہتا ہوں اس سے بڑا دربھاگیز کسی دیش کا نہیں ہو سکتا اب میں بتاتا ہوں اس میں ہوا کیا ایک اور ادھارن بتا رہا ہوں کیا سیلیکٹیو نے بھارتی اے ہیرو کو دبایا گیا میں اس کے دو ادھارن فیک بتا رہا ہوں میں درشکو سے کہہ رہا ہوں جائیے چیک کریے ایک کجی بی کے جاسوس تھا جس کا نام تھا یوری بیجنیو جو بھارت میں پترکار بن کے ستر کے دشک میں رہتا تھا اس کے سنسپرنٹ پڑھئے اس نے لکھا ہمیں ایجنڈا دیا گیا تھا کہ بھارت کی سنسپرنٹوں کا ایسے تباہ کرنا ہے اور اس کے لئے ہم کیا کیا کر رہے تھے جو بات انہوں نے کہا کہ نور الحزن صاحب بنے تو اس کے بعد کیا ہوا وہ چھوڑی ہے اب میں ایک ادھارن بتاتا ہوں محمود گجنی نے سومنات کا مندر توڑا جوالا لیڈو نے دسکوری اوف انڈیا میں پیج نمبر 235 پہ یہ لکھا کہ وہ تو ایک یودھا تھا اس کا دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اس نے جو لوٹ پارٹ کی ہے وہ اپنے کینگڈم کو انریچ کرنے کے لیے کی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ خود محمود گجنی کے ساتھ آئے ہوئے اس کے رائٹر اتبو نے اتبی اس نے اپنی کتاب تاریکل یامنی میں لکھا ہے کہ جب اس نے مندر پہ قبضہ کر لیا اور اس کے پاس راجہ اور پجاری پہنچے کہ یہ شبلنگ مت توڑیے اس کے لئے ہم ایک کروڑ سرمد رائے دینے کو تیار ہیں اور اس کے سلاکار گئے تو جانتے کیا جواب دیا محمود گجنی نے کہ میں توڑوں گا جرور اس لیے کہ قیامت کے دن میں بدھ فروش کے روپ میں جانا جاؤں بدھ شکن کے روپ میں جانا جاؤں بدھ فروش کے روپ یہ بات کہیں نہیں بنا پڑھائی جاتی یعنی میں ایک بدھ فروش کا مطلب ہوا کہ جو مورتیوں کے ساتھ بزنس کر رہا ہوں اس کے لیے نہیں مورتی کو توڑنے فلمیں ہم لوگ دیکھتے ہیں یوہ پیڈی کو پیار محبت کی باتوں میں تو بڑا آرند آتا ہے ایک لائن اور کہہ دوں تو پیار محبت کی بات ہو تو کیا نام یاد آتے ہیں شاہ جہاں نور جہاں جودہ اکبر سلیم انارکلی شیری فرہاد لیلا مجنو یہی پڑھائے گیا نا جبکہ ایک مغل بادشاہ بتائی ہے جس کی ایک درجن سے کم افیشل بی بیاں رہی ہیں اور ایک بھی بادشاہ بتائی ہے ایسا کیسا پیار تھا تو دردس کے ساتھ ہو جاتا تھا اسری کے پرتی سمرپیت نشتھاوان پریم کا پرتی تین پیڈیو سے ہمارے دماغ میں ایسے بھر دیا گیا کہ بچے سے پوچھئے تُسے یہی یاد آتا ہے اسے کہتے ہیں ایجنڈا اور ایجنڈا صرف ایک طرف نہیں تھا انڈیا گیٹ کے سرکل پہ گھوم جائیے بابا روڈ ہمائیو روڈ وہ سب تو الگ ہے آپ کو مان سنگ روڈ بھی مل جائے گی مگر نانہ پرتاب